موسیقی ہم آپ کو سورج گرہن ہونے کے بارے میں بتائیں گے پاکستان کے تمام جنوبی علاقے بیس سال بعد تقریبا پورا سورج گرہن دیکھیں گے آخری بار ایسا گیارہ اگست سن انیس سو نینانوے کو ہوا تھا جب شام پانچ بج کر چھبیس منٹ پر کراچی میں خاص طور پر سورج مکمل گرہن ہو گیا تھا اور شام ایک لال اندھیری رات میں تبدیل ہو گئی تھی یہ سورج گرہن کراچی میں مکمل سورج گرہن تھا یعنی اس میں سورج کا سو فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ گیا تھا اب پورے بیس سال بعد اس سال یعنی چھبیس دسمبر دوہزار انیس کی صبح سات بج کر چونتیس بجے سورج چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہوگا اور صبح آٹھ بج کر چھتالیس بجے سورج گرہن سب سے زیادہ ہوگا اور صبح دس بج کر دس منٹ پر سورج گرہن ختم ہو جائے گا اب بات کی جائے گی کہ یہ سورج گرہن کہاں زیادہ دیکھے گا تو یہ سورج گرہن جنوبی پاکستان خاص طور پر ساحلی علاقوں جیسے کراچی گوادر میں سب سے زیادہ دیکھا جائے گا جہاں سورج کا تقریباً اسی فیصد حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن کا وقت کچھ رات میں تبدیل ہو جائے گا سورج گرہن پاکستان کے باقی تمام علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا مکمل سورج گرہن یا ستر فیصد سے اوپر سورج گرہن کی وجہ سے درجہ حرارت ایک دم کم ہو جاتا ہے سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے بغیر دیکھنے سے انسان ہمیشہ کے لیے اندہ ہو سکتا ہے اس لیے اس دوران سورج کی طرف نہ دیکھیں حاملہ خواتین سورج گرہن کے وقت گھر سے باہر نہ جائیں یا کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں سورج کی ریڈیئیشن خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں عام سنگلاسز کا استعمال سورج گرہن کے دوران سورج سے نکلنے والے ریڈیئیشن تابکاری سے آپ کی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھے گا غلطی سے بھی ایسا نہیں کریے گا کہ سنگلاسز پہن کر سورج گرہن دیکھنے لگ جائیں بچوں اور بڑھوں کا گھروں میں رہنا بہتر رہے گا سنت اور قرآن کے مطابق مسلمان سورج گرہن کے دوران اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ کریں اور نماز قصوب ادا کریں یہ نماز ہوتی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھتے تھے دوستو امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئے ہوگی آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسروں تک بھی یہ اہم انفرمیشن پہنچ سکے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہانا آنے والی ویڈیو پاس آنی آپ کے لائپ ٹاپ یا موبائل سکرین پر شو ہو سکے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے خواب کی تبیر جانا چاہتے ہیں یا کسی نام کا مطلب جانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کے نیجے کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے جلد از جلد آپ کے اس سوال کا جواب دے سکیں اللہ حافظ